بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کو میں یورپ جانے کے چار آسان طریقے بتانے جا رہا ہوں چار آسان کنٹریز بتانا جا رہا ہوں جن کے ویزے بڑی آسانی سے لگ جاتے ہیں تو وہ چار ملک ہیں نمبر ون پہ ہے رومانیا نمبر ٹو پہ ہے کروشیا نمبر ٹی پہ ہے فینلینڈ اور نمبر چار پہ ہے ترکی ان چاروں کنٹریز کے ویزے بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں اور یہ ڈنکی کا بڑا اچھا متوادل ہے جو لوگ ڈنکی لگاتے ہیں جان ہتھیلی پہ رکھ کے یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں پیسے بھی لگاتے ہیں خطرہ میں بھی پڑھتے ہیں اگر وہ یورپ جانا چاہیں تو وہ یہ چار پریقے اپنائیں اور ڈنکی سے جان چھوڑائیں سب سے پہلے میں آپ کو رومانیا کے بارے میں گائیڈ کرنا چاہوں گا رومانیا میں جانے کیلئے جو چھے ڈاکومیٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نوٹ کر لیجئے گا نمبر ون ہے پاسپورٹ نمبر ٹو سی این ایسی نمبر تری چھے پکچرز بلو بیک گرونڈ کے ساتھ نمبر فور نمبر فور پہ ہے جی میڈیکل سیٹیفکیٹ نمبر فائیو پہ ہے پولیس سیٹیفکیٹ اور نمبر سی پہ ایک وہ سی وی ریکوائیڈ کر دیں ہم کی اپنے فارمیٹ پہ ایمبیسی والے وہ ہے ان چھے ڈاکومیٹس کے ساتھ آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں یا ہمارے تھرو بھی اپلائی کروا سکتے ہیں اور سب سے بڑی بہت رومانیا کی ایمبیسی اسلامباد میں موجود ہے کسی دوسرے کنٹری میں ویزا لگوانے کے لیے نہیں جانا پڑتا تو اگر کاسٹ کی بات کریں اگر کسی ایجنٹ کے تھرو کریں یا ہمارے تھرو کریں تو یہ جو کاسٹ ہے وہ تھوڑی بھڑ جاتی ہے اگر آپ خود اپلائی کریں تو وہ کاسٹ کافی کام آتی ہے جو ایکوریٹ فگرز ہیں آپ ویٹس ایپ پہ کنٹرٹ کر لیں آپ کو انشاءاللہ وہ مٹا دیں رومانیا کے بعد کروشیا ہی یورپ کا ایسا کنٹری ہے جس کا ویزا بڑی آسانی سے مل جاتا ہے کروشیا کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے بھی وہی چھے ڈاکومنٹس ریکوائر ہوتے ہیں اس میں میں آپ کو دوبارہ پتاتا چلوں اس کے بعد ایک سی وی کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ چھے ڈاکومنٹس لگا گئے ہم کروشیا کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں یا اگر ہمارے طرح اپلائی کرنا چاہے تو ہم بھی حاضر ہیں ہم بھی اس میں آپ کی ہیلپ کریں گے اور آپ کو ویزا لگوا کے انشاءاللہ دیں گے تو اس میں جو تھوڑی سی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ کروشیا کی ایمبیسی پاکستان میں نہیں ہے اس کے لئے ویزا لگوانے کے لئے قطر جانا پڑتا ہے اگر آپ ہمارے طرح کریں گے تو وہ ہم نے قطر بھی آپ کو بجھوانے کا خود ہی انتظام کرنا ہے اور وہیں سے ویزا لگ کے آپ آگے جائیں گے جو پیمنٹ کا میتھوڈ ہوتا ہے ٹوٹل پیمنٹ جو ہے وہ ہم ویزا لگنے کے بعد لیتے ہیں اگر آپ چاہیے کہ ہم نے کروشیا پہنچ کے پیمنٹ کرنی ہے تو بھی پوسیپلٹی ہے اس کے بعد جسے ویزا بھی بہت کرنے جا رہا ہوں اس کا ویزا بھی بڑی آسانی سے لگ جاتا ہے جی ہاں وہ گنٹری ہے فنلینڈ فنلینڈ میں کافی زیادہ پاکستان ہی جا رہے ہیں اس کا بھی ویزا بڑی آسانی سے مل جاتا ہے اس میں بھی سیم ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سی این ای سی ہے پاسپورٹ ہے تصویریں ہیں میڈیکل سیٹیفکیٹ ہے پولیس کا سیٹیفکیٹ ہے اور ایک سی وی دھانی ہوتی ہے یہ سیمپل سے ڈاکومنٹس ہیں جو فنلینڈ کا ویزا اپلائے کرنے کے لیے لگانے ہوتے ہیں اس میں بھی تھوڑا سا مشکل یہ ہے کہ فنلینڈ کی ایمبیسی پاکستان میں نہیں ہے اس کا ویزا قطر جا کر لگوانا ہوتا ہے اگر آپ خود اپلائے کرنا چاہیں تو بہت اچھی بار ہے کاسٹ بڑی کم پڑھ جاتی ہے اگر آپ ہم سے لگوانا چاہیں تو آپ کا ٹوٹل پراسس ہمیں انشاءاللہ کروائیں گے اور ہم اس میں ساٹھ دن کا ٹائم لیتے ہیں ویزا لگنے کے لیے اور ساٹھ دن میں انشاءاللہ ویزا لگ جاتا ہے ڈاکومنٹس دینے کے بعد اس کے بعد جو چوتھا گھڑری میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہمارے لیے بڑا فیوری پل ہے وہ ہے جی ترکی ترکی کی سب سے بڑی باج یہ ہے کہ یہ ایک اسلامی کنٹری ہے اور دوسری بڑی باج یہ ہے کہ وہاں پہ پاکستانیوں پہ اتنی زیادہ سختی نہیں کی جاتی پاکستانیوں سے محبت ہی کی جاتی ہے اور تیسری سب سے بڑی باج یہ ہے کہ اس کا ویزا بڑا چیپ ریٹ پہ لگ جاتا ہے جی ہاں اس کا ویزا جو ہے بڑے ہی سستے ریٹ پہ لگ جاتا ہے اور اس میں تقریباً پندرہ سے بیس دن کا ہم ٹائم لیتے ہیں جو ریکوائر ڈاکومنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں جو پچھلے ڈاکومنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ ہیں اور ساتھ اس کے این ڈین اور بینک اکاؤنٹ کی ایک سٹیٹمنٹس لگانے ہوتی ہے ویزا اپلائے کرنے کے لیے اس میں آپ کو جو ویزا ملتا ہے وہ ایک سال کا ملٹیپل ویزا ہوتا ہے جتنی بار آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں کوئی مسئل نہیں ہے اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو فینلینڈ، رومانیا اور کروشے کا بتایا وہ بھی ایک سال کے ورک پرمٹ ملتے ہیں آپ ان ورک پرمٹس کے اوپر ایک سال وہاں پہ جاب کر سکتے ہیں آپ کو جاب کی گھرنٹی دی جاتی ہے جاتے ہی آپ کو جاب ملتی ہے اگر آپ وہاں پہ ایک سال پورا ٹیکس پی کرتے ہیں تو آپ کا وہی ورک پرمٹ ایک سال کے لیے دو سال کے لیے مزید اکسٹینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ ایک سال وہاں پہ اچھے طریقے سے ٹیکس پی کرتے ہیں تو آپ کا وہی ورک پرمٹ دو سال کے لیے مزید اکسٹینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ اگلے دو سال اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں تو یہی ورک پرمٹ چلتے چلتے دس سال تک چلتا ہے ویسے زیادہ تر لوگ آگے نکل جاتے ہیں رومانیا کروشیا اور فنلینڈ سے زیادہ تر لوگ آگے نکلتے ہیں آگے مطلب کونسیکنٹریز میں جاتے ہیں جرمن، اٹلی، فرانس، پیرس وغیرہ میں سپین وغیرہ میں سارے لوگ آگے نکل جاتے ہیں اگر آپ کاغذ بنوانا چاہ رہے ہیں رومانیا، فنلینڈ اور کروشیا میں اگر آپ چین سال سٹیک کرتے ہیں تو آسانی سے کاغذ وغیرہ بھی بن جاتے ہیں ترکی میں بھی اگر آپ رکھتے ہیں جاب مل جاتے ہیں اگر آپ آگے جانا چاہتے ہیں تو یودان کے راستے آپ اس سے بھی آگے چاہ سکتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد جو تھا وہ آپ کو آگاہی دینا تھا کہ آپ ڈنکی لگا گے اپنی جان خطرے میں ناڈا آپ ڈنکی لگاتے ہیں اس سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے والین بھی پریشان ہوتے ہیں اور سب سے بڑھ کے یہ بات ہے کہ ہمارے ملک کی جو عزت ہے اس کے اوپر حرب آتا ہے اگر آپ پاکستان سے باہر جانا چاہ رہے ہیں تو لیگل طریقوں سے جائیں جو میں نے آپ کو طریقے بتائیں یہ چاروں لیگل طریقے ہیں لیکن میں جو بھی میرے پاس جو ہیں کسمر آتے ہیں سب سے پہلے میں ان سے بات کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ پاکستان میں اپنا بزنس سیٹ اپ کریں جیتے پیسے آپ لگا کے پاہر جا رہے ہیں کوشش کریں پاکستان میں بزنس کا سیٹ اپ کریں لیکن اگر آپ ضرور جانا چاہ رہے ہیں تو ان چار کنٹیز سے بیزے جو ہیں وہ بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں دنکی لگانے کی ضرورت نہیں ہے ان چار طریقوں کو اپنائیں اگر آپ ضرور جانا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ آپ وہاں پہ جائیں گے کمائیں گے اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں گے تو ویڈیو آپ نے اگر دیکھی ہے پسند کی ہے تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ